تویل تاریخ انسان میں ظلم و ستم کا دور چلا رہا ہے اور انسان اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں ہمیشہ محروم رہا ہے اور کبھی بھی بنی آدم کے درمیان عادلانہ تقسیم نہیں ہوئی کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ مرگن گزاؤں سے اپنے پیٹ بر رہے ہیں کچھ لوگ برے محل اور امارتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ لوگ ویرانوں میں زندگیہ گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں ظالمین اور مستقبرین نے ضعیف اور ناتوان لوگوں کا اپنا گلام بنایا ہوا ہے یعنی ہمیشہ گریبوں اور فقیروں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں لہٰذا انسان اپنی خوائشات کو حاصل کرنے کے لئے عدالت کا منتظر ہے اس انتظار کی انتہا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت تھے جس کی بہت سی روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت عالمی حکومت ہوگی کیونکہ وہ تمام انسانوں کی آرزو ہے جو بھی اچھائیاں اس کی حکومت میں ہوں گی تمام عالم کے لئے ہوں گی اور یہ ایسی حقیقت تھے جس کی طرف روایات میں اشارہ کیا گیا ہے بہت سی روایات جن کا خلاسہ جائے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کائنات کو عدل و انصاف سے اس طرح پور کر دیں گے اس طرح غزل و غزل سے بھر چکی ہوگی پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام زبین کو میرے دشمنوں سے پاک کر دیں گے اور وہ مشرق سے مغرب تک زبین کے حاکم ہوں گے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دین باقی رہ جائے گا تو خداوندعالم اس دین کو اتنا دلانی کرے گا جہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے اور زبین کو عدل سے پور کر دیں گے زبین کا زندہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عدالت مہدیوی ایسی عدالت ہوگی جو پور عالم کو گیل لے گی اور تمام لوگ امام کی عدالت سے بہرمن ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں کام کرنے والوں کا متقی اور پرحیثگار ہونا ضروری ہے ورنہ حکومت ظلم و ستم کے روح و روح ہو جائے گی اور حکومت چلانے والے اگر سوالے اور پرحیثگار ہو تو معاشرہ ترقی کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے وزیراعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کا شمار اور العظم پیغمبروں میں ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ستائیس افرات بچ تکاوہ سے ظاہر ہوں گے اور ان میں سے پچیس افرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری عمت کے بہترین افرات میں سے ہوں گے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ امام کے خاص عزرہ اور کمنڈر ہوں گے وہ بہت ہی متقی اور پرحسگار ہوں گے امام جعفر صادق علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا صحاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور لوگ راتوں کو قیام کی حالت میں عبادت کرتے ہوں گے پاکیزہ نفس اور خوف الہی سے ایک خاص کیفیت پیدا کر چکے ہیں ان کے ذریعے امام برحق کی مدد کریں گے ان کے دل محکم اور مصبوط ہوں گے ان میں سے ہر ایک چالیس آدمی کی قوت کا مالک ہوگا اور کافر اور منافق کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی باشرت دیتا ہوں کہ وہ اس وقت میں میری عمت میں آئے گا کہ جب وہ عفص میں اقتلافات کر رہے ہوں گے اور لڑکھرہ رہے ہوں گے اور وہ زبین کو اس طرح انصاف و عدل سے پور کرے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بڑھ چکی ہوگی اس سے آسمان و زبین والے راضی ہوں گے وہ مال کو صحیح تقسیم کرے گا پوری کائنات میں ایک ہی اسلامی حکومت ہوگی جہاں تک کہ بیڑ بکڑی بیڑے کے ذر سے محفوظ ہوں گی اور انسان صاف سے نہیں ڈرے گا جہاں تک کہ چوہ کسی کپڑے میں سوراک نہیں کرے گا امام مہنجی علیہ السلام کے دور میں رحمت اللہی آسمان سے برسے گی اور یہ چیز باعث بنے گی کہ زبین کے خزانے زبین سے باہر آئیں گے کھوہ و سہرہ سرسب سے ہو جائیں گے امام علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ اب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو آسمان سے بارش نازل ہوگی اور زبین نباتات اگے گی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے دوران اس زبین اپنے تمام انکان امام کے اکتیار میں دے گی امام جفر صادق علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں عدل و دانش کے ستائی صوروف ہیں اور اب تک کیوں کچھ انبیاء نے پیش کیا ہے وہ دو حروف ہیں اور جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو باقی پچیس صوروف کو بھی ظاہر کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں خداوند عالم امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو روچنائے سے پور کر دے گا اور پورا عالم علم اور دانائیں سے بہرومن ہوگا امام باقر علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت تمہیں حکمت اور دانائیں عطا کی جائے گی حتیٰ کہ گھر میں عورت کتاب اور سنت کے مطابق فیصلہ کرے گی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی مدت اتنی ہونی چاہے کہ پورا عالم میں تبدیلی آ جائے اور دنیا کے کونے کونے میں عدلت قائم ہو جائے اور یہ صرف چند سالوں میں پورا نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ حضرت گیوی مدت اور برالہی ہونے کے ناتے پر اور اچھے صحاف کی وجہ سے بہت کم مدت میں اپنی ذمہ داری انجام دیں گے بہت زیادہ روایات اس موضوع کی طرف بیان ہوئی ہے جن میں سے بعض میں حضرت کی حکومت کی مدت پانچ سال سات سال اور بعض دوسری روایات میں آٹھ نو دس سال اور کچھ روایات میں چالیس سال بھی بیان ہوئی ہے بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے حکومت کے مدت سات سال ہے لیکن ہر سال دس سال کے براور ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام ورشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سات سال حکومت کریں گے لیکن وہ سات سال ستر سال کے براور ہوں گے